کا مطلب یہ ہے کہ جس جس کا بھی میں مولا ہوں اب اس حکم سے کوئی قارج نہیں ہے اگر کوئی آکے کہے کہ جی میں سننی ہوں میں علی کو مولا نہیں مانوں گا میں وہابی ہوں میں علی کو مولا نہیں مانوں گا میں دیوبندی ہوں میں علی کو مولا نہیں مانوں گا نبی نے مند کہتے کہا اگر مجھے مانتا ہے تو علی کو مانتا پڑے گا کہ مند کن تو مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے تو ایک بار پھر لے کے چلو قرآن کی مند کی جانت اللہ نے ایک بار قرآنِ مجید سورہِ آلِ حملان میں پھر مند مہا یہیں سے مسائق کی جانے جانا چاہتا ہوں کہ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَعَكَ مِنَ الْعِلْمِ اے حدیث جو بھی علم آنے کے بعد بحث کرے جو کوئی علم آنے کے بعد بحث کرے اگر علم آنے کے بعد بحث کرے تو حقیب بحث نہ کرنا بلکہ سیدھا سا طریقہ ہے کہ مباحلہ کرنا لعنت بھیج کے آگے بڑھ جانا جاہلوں سے بحث نہیں کرنے یہ اللہ نے طریقہ بتایا کہ یہاں نوجوان جو بیٹھے ہیں جو پیغام لے کے جائیں کہ اگر کوئی بات نہ مان رہا ہو تو اس سے بحث کی ضرورت نہیں ہے اصولِ پروردگار یہ ہے تو اس پر لعنت بھیجی جائے اور آگے بڑھ دیا جائے کہ مباحلہ کر دینا اور لعنت بھیج دینا تو نبی مباحلہ کرنے کے لئے عیسائیوں کے پاس پہنچے اور ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ عیسائیوں نے مباحلے سے انکار کر دیا وہ چہرے دیکھ کے پہشان دیں کہ یہ ہستیاں سچی ہیں ہم جھوٹے ہیں لہذا کچھ جو مانگو کہ ہم دیں گے لیکن تمہاری لعنت نہیں لیں گے عزیزوں عیسائی تھے لیکن صاحب آکھ ہوتے عیسائی تھے لیکن صاحب آکھ ہوتے انہیں معلوم تھا کہ ان کے مقابلے میں آنا قیامت تک لعنتی ہونے کا سبب بن جائے گا لہذا انہوں نے اپنے آپ کو پیسے دے کے لعنت سے بچا لیا تھا جنہیہ دینے کو تیار ہے لعنت لینے کو تیار نہیں ہے تو عزیزوں آج تک کوئی مسلمان عیسائیوں پر لعنت نہیں بھیجھتا عیسائی ہوشیار سے مقابلے میں نہ آکے لعنت سے بچ گئے یزید بے وقوف تھا حسین کے مقابلے میں آگے آج تک لعنت دکھا رہا تھا عزیزوں احمق تھا عیسائی اس سے بہت رہے تھے انہیں معلوم تھا کہ کس کے مقابلے میں آنا ہے کس کے مقابلے میں نہیں آنا ہے اس احمق کو یہی نہیں معلوم تھا میں کس کے مقابلے میں آ رہا ہوں عزیزوں آج تین مہور رہا ہوں اللہ کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم محمد و آل محمد چند جملے مسائف کی اتنے کہ یہ وہ ایام ہیں کہ جو آزاداروں کے گلیے کے لیے ہماری مجالز کا مقصد در حقیقت رونا ہے اور میرے آٹھ میں امام ارشاد فرماتے جس شخص نے بھی ہمارے جت پہ آسو بہائے جو جبا علیہ جنہ اس پہ جنت واجد کرا دیئے جانتے ہیں آسو کی قدر و قیمت کیا ہے اور عزیزان محترم ہمارا ایمان ہے ایمان کی حدیث پہ یقین رکھنا کوئی اس شخص کے ساتھ نہ روئے کہ نہ جانے جنت ملے گی یا نہیں ملے گی حضیدوں یہ فادمہ زہرہ کا وعدہ ہے کہ جب تک میرے حسین پہ رونے والے جنت میں نہ جائیں گے میں جنت میں قدم نہ رکھتا اور مادر حسین جھوٹے والے والے کو سکھتے جسے دربار میں دلائیا گیا وہ انہوں نے محشن جھوٹلانے کا اعلان کو بڑھنے کر پائیں گے حضیدوں بی بی نے وعدہ کیا کہ میرے حسین پہ رونے والوں کو جنت میں جگہ دی جائے گی اے دیدی کیا ضرورت ہے کہ آپ چاہتی ہیں حسین پہ رویا جائے اے دیدی کیا ضرورت ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ مسلمان حسین پہ گریہ کریں اس لیے کہ زہرہ کی حسرت رہ گئی کہ کوئی حسین پہ میت پہ روتا زہرہ کی حسرت رہ گئی کہ کوئی میرے لارت اور پھرسا دیتا حضیدوں تین دن تک کربو بنا میں حسین کا لاشا بے گروہ کفت پڑا بہا کوئی گریہ کرنے والا نہیں تھا کوئی لاشا دفتانے والا نہیں تھا آج تو مسلمان اس قدر قدر و منزلت کے مالک ہیں کہ اگر کہیں کوئی بڑھ جائے تو مسلمان اس کا غسل و کفت نہیں کرتے اس کے جنازے کو تفناتے بھی حضیدوں ایک روایہ ترس کرتا جاؤں مدینہ میں کربلا کے واقعے کے بعد میرے مولا سجاد ایک بار بازار سے گھن رہے تھے راہ میں ایک توقیر بیٹھا تھا تو باواز بلند یہ کہہ رہا تھا میں غریب ہوں میری مدد کرو میں فقیر ہوں میری نصبت کرو میرے چوتھے ایمان کے کانوں میں جیسے ہی اس کی آواز آئی اس کے قریب گئے اور جاکہ تو نے کیا کہا تو اپنے آن کو غریب کہتا ہے ان لگا جی مولا میں غریب ہوں میرے مولا نے اس کے پاس پیٹھ تو اس نے ایک سوال کیا کہا تو مجھے اتنا بتا اگر اس وقت تجھے موت آ جائے کیا تیرے جنازے کو لفنایا نہیں جائے گا اس نے بیساک کا جواب دیا کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے مدینہ مسلمانوں کا شہر ہے کوئی مسلمان مر جائے اور مسلمان اس کا لاشہ نہ لفنائے یہ ہو ہی نہیں سکتا امام نے اس سے دوسرا سوال پوچھا کہا اچھا اگر تو مر گیا کہ تجھے کفت نہیں دیا جائے گا مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں مدینہ مسلمانوں کا شہر ہے یہ مجھے کفت بھی دیں گے میرا لاشہ بھی دفنائیں گے یہ سننا تھا میرا مولا خون ہی آفرونے لگا اور کربلا کا روح کرنے کہا بابا آج مدینہ کے غریب جنہیں امیر ہیں کیونکہ لاشہ دفنائیں بھی جائیں گے وہ جو کفت پہنایا جائے گا میرے بابا آپ تو مدینہ کے امیر تھے لیکن کربلا میں اتنے غریب ہو گئے کوئی لاشہ دفنانے والا نہیں ہے کوئی سوڑسا دینے والا نہیں ہے کوئی کفت پہنانے والا نہیں ہے عزیزوں کربلا میں روزِ آشور حسین کی غربت کو پہشانا گیا میرے مولا حسین ایک صحابی کا ذکر کرنا جاؤں مسلم بینے آسجا میرے مولا حسین کے صحابی ہیں جب امام حسین کے ناصر قربان ہونے لگے نہ ایک بار اہلِ بیت نے حسین سے آکے اجازت ماننا شروع کی جب کہ حضادہ علی اکبر نے آکے کہا ہے مولا مجھے گرنے کی اجازت دے میرے مولا کے ناصر پڑے آگے مسلم بنے آسجا بلکہ کہا مولا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے دوئے موجود ہیں اور آپ کے بیٹے قربان ہو جائے مولا ہم یہ قبول نہیں کر سکتے کہ ہمارے تن سے سر موجود ہو علی اکبر اس دنیا سے رفتت ہو جائے مولا جب تک میں موجود ہوں یہ نہیں ہو سکتا پہلے مجھے مردے کی اجازت دی جائے میرے مولا نے کہا تم میرے دوئے گو میں نہیں چاہتا کہ میرے عزیز مجھ سے رفتت ہو جائیں کہا مولا آپ کا بیٹا زیادہ پیادہ ہے اگر میں جاتا ہوں تو چلا جاؤں مولا مجھے مردے کی اجازت دیجئے عزیزوں حسین کے صحادی کیسے ہیں مردے کی اجازت مانگ رہے ہیں میرے مولا نے پہلے حد اسرار کے بعد کہا جاؤ مسلم تمہیں اجازت دے مسلم نایدان جنگ میں پہنچے لکھنے والے نے لکھا کہ اپنی توفیق کے متعدد مسلم نے جہاد دیا لیکن جیسے ہی مسلم پہ جدیدی غالب آگئے نا آخری سلام دے جا کا مولا میرا سلام کو مول کر لے آزانِ فجر کے بعد سے حسین کا جو جو ناصر میدانی جنگ سے سلام دیشتا تھا حسین دورے ہوئے اس کے لاشے کو لنے جاتے تھے اپنے ایک ایک شہیر کا لاشا حسین نے خود جاتے اٹھایا ہے حسین کو جیسے ہی مسلم کا سلام ملا نا اپنی کرسی سے اٹھے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے اہلِ بیل کے ساتھ مسلم کا لاشا لینے پہنچے دورے ہوئے گئے حسین پیچھے تھے حبیب اپنے مظاہر آگے آگے تھے حبیب مسلم کے لاشے پہنے پہلے پہنچے مسلم کے لاشے کو اپنے زانوں پہ رکھا ابھی کچھ سانسیں چڑھ رہی تھی تو مسلم سے جنابِ حبیب نے پوچھا اے مسلم بتاؤ اگر کوئی وسیعت ہے کیونکہ ہم بھی تمہارے پاس چہیر ہو جائیں گے لیکن مسلم اگر کوئی وسیعت ہے تو ہمیں بیان کر دو اگر بھو سکا تو مجھے پورا ضرور کریں گے حسین پیچھے کی وسیعت سنوں کے کیا ہے برد کہ کہتے ہیں حدیث میری وسیعت تم سہی ہے کہ اگر اس سے موجود رہو جب تک جان میں جان رہے میرے مولا پہ آنچ نہ آنے دینا میرے مولا کو عذیت نہ ہونے دینا میرے مولا کو ان یزیدیوں کو تنگ نہ کرنے دینا ارے میں کہوں ہے مسلم ابھی تو تمہیں اتنا خیال ہے کہ اپنے مولا کی عذیت پرداشت نہیں کر سکتے آئے مولا تھوڑی دنبات وقتی آسل میں آ جانا یہ ساری عذیتی ہوگے میرے مولا حسین تنہا ہوں گے ارے ابھی تو ایک عذیت پرداشت نہیں کر سکتے لیکن آسل کے وقت کیفیت یہ ہوگی کہ ایک چھوڑے آم ہوگا جس نے ہاتھ میں جو آئے گا حسین کو مارے گا کوئی تلواروں سے مار رہا ہوگا کوئی تلواروں سے مار رہا ہوگا ارے کوئی پتھروں سے مارے گا کوئی مسلم میں آج حسین کو بچا لینا پردگار بانیاں فرشیدہ کی تمام